اگر دکھا جائے تو چپٹر نمبر فرسٹ اور چپٹر نمبر ٹو ہم نے کمپلیٹ کر لی ہیں اور چپٹر نمبر ثری بھی ہمارے پاس تقریباً کمپلیٹ ہونے والے کیونکہ ہم نے اس کے ٹاپک سارے کمپلیٹ کر لی ہیں اور چپٹر نمبر ثری کا جو ہمارے پاس نیم ہے وہ ہے فورسز اینڈ موشن اور آج ہم اس کے کریں گے کنسپچول کوئشن انشاءاللہ ہم اس کے ڈیٹیل سے کریں گے اور سارے کے سارے اس کے ٹوٹل ٹویلپ کنسپچول کوئشن ہیں تو انشاءاللہ ہم سارے کے سارے ڈیٹیل سے کریں گے تو ہمارے پاس کنسپچول کوئشن نمبر ون ہے اس میں کہتے ہیں اگر ہمارے پاس دو ٹرین اور دونوں کی دونوں ایک ہی ڈائریکشن میں جا رہی ہیں اس میں سے ایک ٹرین جو دوسری ٹرین ہے وہ آپ کے پاس اس کی سپیڈ سلو ہے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ جو دوسری ٹرین ہے وہ پیچھے کی طرف جا رہی ہے کہتے ہیں ایسا کیوں لگتا ہے حالانکہ دونوں کی دونوں ٹرین سو ہمارے پاس فارورڈ ڈائریکشن میں جا رہی ہیں لیکن جب آپ اپنی ٹرین سے اس دوسری ٹرین کو دیکھتے ہیں جس کی سپیڈ سلو ہے تو آپ کو ایسا اپیئر ہوتا ہے کہ وہ ٹرین بیک ورڈ جا رہی ہے یہ ان کا question ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ایسا کیوں آپ کو نظرت ہے تو اس کا answer ہم دیتے ہیں answer میں سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ جو یہ والا case ہے یہ ہمارے پاس ہے relative motions اب relative motions کیا ہوتی ہیں relative motions میں ہمارے پاس دو چیزیں کافی important ہیں reference point ہمارے پاس کافی important ہے اور دوسرا ہمارے پاس surrounding کافی important ہے جب آپ کے پاس surrounding change نہ ہو رہا تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے پاس object rest میں ہے اگر آپ کے پاس surrounding change نہ ہو رہا تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کے پاس وہ object آپ کے پاس rest میں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس لازم بات ہے reference point پر بھی depend کرتا ہے تو اس case میں ہمارے پاس کہتے ہیں کہ دو ہمارے پاس trains ہیں اور دونوں کی velocities ہمارے پاس different ہیں لیکن ہمارے پاس دونوں کی دونوں same direction میں جا رہی ہیں اور forward direction میں جا رہی ہیں مطلب یہ ہوا کہ دونوں کی speed کچھ نہ کچھ ہے گی برٹی یہاں پر ہمارے پاس جو train 1 ہے اس کی speed زیادہ ہے as compared to train 2 تو ہم یہاں پر simple ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر چیک کریں گے v2 کی velocity v1 پر ہمارے پاس جو اثر انداز ہو رہی ہے وہ ہمارے پاس کہ تو v2 minus v1 ہم کر لیتے ہیں اب یہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ v1 is greater than v2 تو ہمارے پاس جو velocity r جو change میں آ رہا ہے وہ ہمارے پاس negative r ہے مطلب یہ ہوا کہ ہمیں جو train number 2 ہے وہ ہمیں ایسا نظر آئے گا ایسا appear ہوگا کہ وہ ہمارے پاس backward جا رہی ہے تو یہ سارا کا سارا case جو ہے یہ ہمارے پاس relative motions کے now we have conceptual question number 2 اور اس میں کہتے ہیں can the velocity of a body reverse the direction reverse its direction when acceleration is constant if you think so give an example تو simple ہمیں کہہ رہے ہیں کہ کیا ایسا possible ہے کہ ہمارے پاس ایک body ہے اور وہ اپنی direction اپنی velocity کو کیا کر لے reverse کر لے جبکہ اس کی acceleration ہمارے پاس constant و change now تو کیا ایسا possible ہے اگر ہے تو example ہمیں دیں تو ایسا ایسا possible ہے ہمارے پاس یہ case possible ہے کہ ہمارے پاس acceleration constant اور velocity ہمارے پاس reverse ہو جائیں تو یہ case ہمارے پاس ہے vertical case میں کہ جب ہم کسی ball کو vertically upward پھیکتے ہیں تو وہ جب اوپر move کر رہا ہوتا ہے تو وہ ہمارے پاس constant gravitational acceleration سے move کر رہا ہوتا ہے اور اس کی یہ direction ہوتی ہے وہ positively y axis کی طرف ہوتی ہے لیکن جب وہ اپنی maximum height پر پہنچ جاتا ہے ہمارے پاس ball یا کوئی object اپنی maximum height پہنچ جاتا ہے تو وہ same gravitational acceleration سے downward آنا شروع کر دیتا ہے جو کہ ہوتی ہے 9.8 meter per second square اب وہ downward تو آر ہے ہمارے پاس یہاں پر اس کی acceleration ہمارے پاس change نہیں ہو رہی جب وہ اوپر جار تھا تب ہمارے پاس 9.8 تھی اب جب واپس آر ہے تب ہی 9.8 ہے acceleration تو ہمارے پاس constant ہے جبکہ اس کی جو velocity ہے وہ ہمارے پاس negative y axis کی طرف آنے شروع ہوگی کیوں کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر اس کی direction وہ آپ دیکھیں downward ہو گئی ہے پہلے اس کی direction اپورٹ تھی velocity کی اب ہمارے پاس downward ہو گئی ہے تو ہمارے پاس یہ جو case ہے اس میں ہمارے پاس velocity reverse ہو گئی ہے پہلے کی بنسبت اور ہمارے پاس acceleration جو ہے وہ constant ہے اس کا magnitude ہے ہمارے پاس change نہیں ہو now we have conceptual question number 3 and they are asking that when you stand still on the ground how large force does the ground exert on you why doesn't this force make you rise into the air تو میں سب سے پہلے تو conceptual question کی جو statement ہے اس کو میں explain کر دیتا ہوں اس question میں کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کسی ground کی اوپر کھڑے ہوتے ہیں floor کی اوپر کھڑے ہیں تو یہ floor آپ کے اوپر کتنی force لگا رہا ہے upward direction میں پہلا question ان کا یہ ہے کہ آپ کے اوپر کتنی force لگا رہا ہے دوسرا آپ سے پوچھتے ہیں مطلب part b آپ کے پاس اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو force آپ کے اوپر لگ رہے ہیں جو ground آپ کے اوپر لگا رہے ہیں یہ آپ کو ہوا میں کیوں نہیں پھیکتا مطلب upward جو force آپ کے اوپر ground لگا رہے ہیں یہ آپ کو ہوا میں کیوں نہیں پھیکتا یہ ان کا question ہے اب یہاں پر میں اس کا answer explain کرتا ہوں دیکھیں جب بھی ہم earth کی اوپر کھڑے ہوتے ہیں تو earth ہمیں center کی طرف کھیچے ہوتی ہیں مطلب toward center ہم اس کی طرف کھیچے چلے جا رہے ہیں مطلب یہ وہ ہمیں pull کر یہ اپنی طرف تو یہاں پر جو force لگ رہی ہے وہ ہمارے پاس ہے weight جو کہ ہوتا ہے downward اور وہ کس وجہ سے لگ رہا ہے gravity کی وجہ سے لگ رہا ہے اب یہاں پر ہمارے پاس ہر ایک چیز کا دیکھیں ایک reaction ہوتا ہے یہاں پر اب reaction force بھی لگتی ہے جو کہ ہمیں اس کے opposite force لگتی ہے جس کو ہم normal force بھی کہتے ہیں تو newton third law کے مطابق newton third law کے مطابق action and reaction are equal in magnitude but opposite in direction تو مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو weight ہے وہ downward ہے اور جو یہاں سے floor یا earth upward force لگا رہا ہے وہ اسی force کے اسی w کے ہمارے پاس برابر ہوگا ہمارے weight کی برابر ہوگا تو مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو weight ہے اسی کے equal جو upward force وہ بھی ہمارے پاس weight کے برابر for example اگر آپ کا weight ہے 60 kg sorry 60 newton آپ کا weight ہے تو اسی طریقے سے آپ کے اوپر جو upward force لگ رہی ہے وہ آپ کے پاس 60 newton force upward direction میں لگ رہی ہوگا اچھا ہم اوپر کیوں نہیں جاتے rise ہم کیوں نہیں جاتے وہ اس وجہ سے کیونکہ دونوں forces ہمارے پاس equal magnitude میں ہیں تو دونے ایک دوسرے کے effect کو cancel کر دیں گی تو یہ ہمارا اس کا totally answer ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس conceptual question number 4 ہے جو کہ کافی interesting ہے اور کافی important بھی a paper point of use ہے اس میں کہتے ہیں a man standing on the top of the tower throws a ball vertically upward with a certain velocity he also throws another ball vertically down with the same speed neglecting air resistance which ball will hit the ground with higher speed یہاں پر ایک word دیکھیں لکھے higher speed اس کی اوپر درہا اور فرمائیں اچھا اس question کو میں explain کرتا ہوں تو ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک آدمی ہے جو کہ ایک tower پر کھڑا ہوئے یا building پر کھڑا ہوئے اور اس کے پاس دو ball ہیں ball a اور ball b تو ball a کو یہ اوپر کی طرف پھیکتا ہے اور وہ ہمارے پاس لازم بات ہے پہلے اوپر جائے گا اور پھر دوبارہ نیچے ground کی طرف آئے گا اور جس کے پاس ball b ہے اس کو یہ direct downward پھیکتا ہے اب اس کا question یہ ہے کہ ہم air resistance کو اگر ختم کر دیں تو آپ یہ بتائیں کہ کون سے ان دونوں کے جو یہ جو دونوں balls ہیں اس میں سے کون سا ball جب زمین کو hit کرے گا اس کی speed higher ہوگی اس کی speed higher ہوگی یہ پوچھ رہا ہے اب ہم answer کی طرف آتے ہیں تو زیادہ تر جو students ہیں اس کو سمجھنے میں تھوڑی غلطی کریں گے وہ کیا سوچیں گے وہ یہ سوچیں گے کہ یہ question میں پوچھ رہے ہیں کہ کون سا ball پہلے hit کرے گا یا کون سا ball بعد میں hit کرے گا انہوں نے اس چیز کے بارے میں پوچھا ہی نہیں ہے تو ہم answer start کرتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اس آدمی نے یہ جو دونوں ball پھیکیں یہ same speed سے پھیکیں ہیں ایک کو اس نے اوپر کی طرف پھیکا اور دوسرے کو اس نے downward پھیکا اب یہاں پر ہمارے پاس دونوں کی speed سیم ہیں اور دونوں کے اوپر دونوں balls کی اوپر جو gravity force لگ رہی ہے وہ دونوں کی اوپر same لگ رہی ہے 9.8 meter per second کی gravity ہمارے پاس لگ رہی ہے اب یہاں پر جو difference ہوگا ان دونوں ballوں کا وہ صرف یہ ہوگا کہ دونوں ہمارے پاس جو ball ہیں وہ زمین پر different time پر hit کریں گے جو second ball ہے وہ ہمارے پاس تھوڑا time لے گا مطلب جو ہم نے direct downward پھیکا کیوں کیونکہ اس کا ہمارے پاس distance کے as compared to ball A جو ہے وہ ہمارے پاس distance کم ہے تو ہمارے پاس جلدی ground کو hit کرے گا اور جو ball A تھا وہ ہمارے پاس تھوڑا late hit کرے گا کیونکہ اس کا surface of earth سے distance کے ہمارے پاس زیادہ ہے تو اوارال ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس دونوں کی اوپر جو gravity force ہے جو gravitational acceleration وہ ہمارے پاس سیم لگ رہی ہے جو کہ 9.8 meter per second تو اس لحاظ سے جو دونوں ball ہیں ان کی جو velocity ہوگی وہ بھی ہمارے پاس سیم ہوگی ان دونوں کی velocity میں کوئی difference نہیں ہوگا تو ہمارے پاس simple question اور اس میں میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک cricket coach ہے جو اپنے students کو یہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ follow through کرتے ہیں follow through کا مطلب کہہ دیکھیں جب بھی آپ cricket کھیل رہے ہیں اور آپ batting کر رہے ہیں تو جب آپ bat سے ball کو hit کرتے ہیں تو hit کرنے کے بعد آپ bat کو آگے کی طرف لے کے جاتے ہیں اس کی direction میں جس direction میں آپ نے ball کو hit کی ہے تو یہ اس کو کہتے ہیں follow through تو cricket coach ان کو بتاتے ہیں کہ جب آپ follow through کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ball ہے وہ larger distance پر جاتا ہے مطلب زیادہ دور تک جاتا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس اس کا reason آپ اس کی آپ reasoning دیں مطلب اس کا جواب آپ explain کریں اور یہ کس سے آپ دیں impulse momentum جو theorem ہے اس کے درہ میں اس کی explanation دینی ہے اس کا answer ہم ابھی explain کرتے ہیں تو یہاں پر کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ایک follow through ہم کرتے ہیں تو اس میں bat ہمارے پاس ball کے ساتھ contact میں آجاتا ہے larger time کے لئے تو main چیز یہاں پر یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا bat اور ball larger time اب یہاں پر direct آجاتے ہیں ہم impulse momentum theorem تو دیکھیں impulse momentum theorem کے مطابق اگر آپ ایک body کو اپنا momentum زیادہ سے زیادہ transfer کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو impulse زیادہ transfer کرنا ہوگا اور impulse اگر آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو distance جو ہمارے پاس جو time ہے وہ ہمیں زیادہ increase کرنا ہوگا تو simple ہمیں یہ چیز سمجھ جائی کہ اگر آپ نے momentum زیادہ transfer کرنا تو آپ کو زیادہ دیر تک کیا رکھنا ہے contact میں اس دونوں body score رکھنا تو ہم صرف یہ کرتے ہیں کہ bat اور ball کو اس کا distance زیادہ کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کو longer time کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ contact میں رکھتے ہیں simple now we have conceptual question number six اس میں ہم سے پوچھ رہے ہیں when you release an inflated but untied balloon why does it fly across the room simple question ہے اس میں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک balloon ہے جس کو ہم نے پھلا لیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو untied کیا مطلب باندہ ہوا نہیں اور جب ہم اس کو تو وہ ہمارے پاس ہوا میں random گبارے کے اندر ہوا پھلاتے ہیں تو اس ہوا کی ہمارے پاس کائنیٹی کی انرجی بھی ہوتی ہے اور ہمارے پاس جو molecules ہیں وہ آگے پیچھے موشن کر رہے ہوتے ہیں تو اب وہ جہاں پر بھی ان کو جگہ ملے گی open space ملے گی وہ وہاں سے rush out کرنے کی کوشش کریں گے تو جب ہمارے پاس ایک opening ہوتی ہے جو untied point ہے وہاں سے سارے molecules ہمارے پاس escape کرنا شروع کر جاتے ہیں تو یہاں پر لازمی بات ہے ان molecules کی ہمارے پاس momentum ہو گا اور love conservation of momentum کے مطابق ہمارے پاس جو total momentum ہے وہ ہمارے پاس conserve رہت ہے اب یہاں پر ہمارے پاس ایک سیٹ سے momentum increase ہو رہے ہے اب اس کو balance کرنے کے لئے اسی opposite direction میں ایک اور momentum لگے گا جس کی وجہ سے ہمارے third love motion کے through explain کرو تو اس کے مطابق ہمارے پاس ہی ہے کہ ہمارے پاس جو اس کے air particles ہیں وہ ہمارے پاس downward force لگا رہے ہوتے ہیں اور لازم بات ہے ہمارے پاس third love motion وہ کہتا action and reaction are equal in magnitude but opposite in direction تو یہ تو ہمارے پاس action ہے جو molecules downward force لگا رہے ہیں reaction میں ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ہمارے پاس upward motion کرنا start کر دے گا مطلب اس کے opposite motion start ہو جائے ہمارے پاس اس لحاظ سے third love motion بھی اس چیز کو explain کرتا ہے ہمارے پاس conceptual question number 7 ہے اور سمی میں کہتے ہیں modern cars are not rigid but are designed کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو new cars وہ زیادہ مضبوط تو نہیں ہوتی لیکن پھر بھی اس کے آگے ہم crumple zone بناتے ہیں crumple zone ہمارے پاس گاڑی کا ایک اگلا portion ہوتا ہے جس کی وجہ سے جب accident ہو تو اس کو absorb کرتا ہے تو یہ کہ اس کا فائدہ کیا آگے ہم crumple zone اس کے time کو بھی consume کرتا مطلب crumple zone وہ momentum کو absorb کر لیتا سمپل آپ یہ بول سکتے ہیں اب ہمارے پاس ہے تو کوشن میں کہ ہمارے پاس کرکیٹ کے دوران جب ہم سکس مارتے ہیں وہ ہمارے پاس دور جاتا ہے جب ہم ایک بال خود لیتے ہیں خود اوپر اچھالتے ہیں اور خود ہم اس کو ہٹ کرتے تو وہ اتنا دور نہیں جاتا تو یہ کہ ایسا کی ہوتا ہے اس لیتے ہمارے پاس اوپر پہنچا مطلب یہ ہمارے پاس اگر دیکھا جائے تو بلکل ٹارگٹ کے اوپر تھا تو اس کی تو سپیڈ بھی ہمارے پاس تھی تو کہتے ہیں اس نے اوپر سے بام اس ٹارگٹ کے اوپر گرایا لیکن ہمارے پاس وہ ٹارگٹ جو ہے وہ میس ہو گیا تو کہنے ایسا کی ہوا اس فینومنو کو آپ ایکس پلین کریں تو آنسر ہم اس کا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں ہمارے پاس جو پلین تھا وہ ہوریزنٹلی مومنٹ کر رہا تھا اور لازمی بات ہے اس پلین کی کچھ نہ کچھ تو ویلاسٹی ہوگی ہوگی لازمی اس کی ویلاسٹی ہوگی مطلب یہ ہوا کہ اس پلین کے ساتھ ساتھ اس کے جتنے بھی کمپوننٹس ہیں ان سب کی بھی ویلاسٹی ہوگی مطلب جو ہمارے پاس بام ہے اس کی بھی ویلاسٹی ہوگی اور ہم جیسے اس ٹارگٹ کے اوپر پہنچے تو اس پلین نے اس بام کو ڈراب کر دیا اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس جو ٹارگٹ میس کر گئے ہمارے سے کیونکہ ہم نے فیزکس کے رول کی خلاف ورزی کی ہے اور یہاں پر جو ہمارے پاس فیزکس کا رول اپلائی ہو رہا ہے وہ ہمارے پاس اپلائی ہو رہا ہے لا آف انرشیا یا فاس لا آف موشن بھی آپ بول سکتے ہیں لا آف انرشیا میں یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک باڈی ریسٹ میں ہے تو ہمیشہ وہ باڈی ریسٹ میں رہنے کی کوشش کرتی ہے سیمیلرلی اگر ہمارے پاس ایک باڈی موشن میں تو ہمارے پاس موشن میں رہنے کی کوشش کرے گی چونکہ ہمارے پاس یہ جو باوم تھا یہ اس پلین کے اندر تھا اور پلین ہمارے پاس موشن میں تھا مطلب یہ جو باوم تھا یہ بھی ہمارے پاس موشن میں رہنے کی کوشش کرے گا لیکن ہم نے اس کو ریسٹ میں رہنے کی جیسی ہم اس ٹارگٹ کیو پر ہے تو ہم نے اس کو ریلیس کیا تو لازمی بات ہے یہ اپنی موشن کنٹینیو کرے گا جو ویلاؤسٹی ہمارے پاس پلین کی تھی یہ کوشش کرے گے کہ اسی ویلاؤسٹی سے آگے جائے تو یہ ہمارے پاس تارگیٹ کی اوپر ایکزیکلی نہیں گر سکے گا تو اس وجہ سے ہمارے پاس یہ جو تارگیٹ ہمارا مس کر رہا ہے